اور بنی اشکار یہ ہیں تولا اور فوہ اور یسوب اور سمرون یہ چاروں اور بنی تولا ازی اور رفایہ اور جریل اور یہمی اور ابسام اور سیمویل جو تولا یعنی اپنے ابائی خاندانوں کے سردار تھے وہ اپنے زمانہ میں زبردست سورما تھے اور دعوت کے ایام میں ان کا شمار بائیس ہزار چھ سو تھا اور ازی کا بیٹا ازراخیہ تھا اور ازراخیہ کے بیٹے یہ ہیں میکائل اور عبدیہ اور یویل اور یسیہ یہ پانچوں یہ سب کے سب سردار تھے اور ان کے ساتھ اپنی اپنی پشت اور اپنے اپنے ابائی خاندان کے مطابق جنگی لشکر کے دل تھے جن میں چھتیس ہزار جوان تھے کیونکہ ان کے ہاں بہت سی بیویاں اور بیٹے تھے اور ان کے بھائی اشکار کے سب گھرانوں میں زبردست سورما تھے اور نصب نامہ کے حساب کے مطابق کل ستہسی ہزار تھے اور بنی بنیامین یہ ہیں بالے اور بکر اور یدیل یہ تینوں اور بنی بالے اسبون اور ازی اور ازیل اور یریمود اور ایری یہ پانچوں یہ اپنے ابائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے اور نصب نامہ کے حساب کے مطابق بائیس ہزار چونتیس تھے اور بنی بکر یہ ہیں زمیرہ اور جعاس اور علیازر اور ایلیوینی اور امری اور یریمود اور ابیاہ اور انتوت اور علامت یہ سب بکر کے بیٹے تھے ان کی نسل کے لوگ نصب نامہ کے مطابق بیس ہزار دو سو زبردست سورما اور اپنے ابائی خاندانوں کے سردار تھے اور یدیل کا بیٹا بلہان تھا اور بنی بلہان یہ ہیں یعوس اور بنیامین اور اہود اور کنانا اور زیدان اور تریسس اور اخی سہر یہ سب یدیل کے بیٹے جو اپنے ابائی خاندانوں کے سردار اور زبردست سورما تھے سترہ ہزار دو سو تھے جو لشکر کے ساتھ جنگ پر جانے کے لائق تھے اور صفیم اور حفیم ایر کے بیٹے اور حشیم احیر کا بیٹا تھا بنی نفتالی یہ ہیں یحسیل اور جونی اور یسر اور سلوم بنی بلہ بنی منسی یہ ہیں اسریل جو اس کی بیوی کے بطن سے تھا اس کی ارامی حرم سے چلات کا باپ مکیر پیدا ہوا اور مکیر نے حفیم اور صفیم کی بہن کو جس کا نام ماکا تھا بیہ لیا اور دوسرے کے نام سلافہاد تھا اور سلافہاد کے پاس بیٹیاں تھی اور مکیر کی بیوی ماکا کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام فرس رکھا اس کے بھائی کا نام شرس تھا اور اس کے بیٹے علام اور رکم تھے اور علام کا بیٹا بدان تھا یہ جلعاد بن مکیر بن منسی کی بیٹے تھے اور اس کی بہن ہمولکت سے اشہود اور ابیازر اور محلہ پیدا ہوئے اور بنی سمیدہ یہ ہیں اخیان اور سکم اور لکھی اور انعام اور بنی افرائیم یہ ہیں سوتلہ اور سوتلہ کا بیٹا برت اور برت کا بیٹا تحت اور تحت کا بیٹا علیادہ اور علیادہ کا بیٹا تحت کا بیٹا زبد اور زبد کے بیٹا سوتلہ تھا اور ازر اور علیاد بھی جن کو جات کے لوگوں نے جو اس ملک میں پیدا ہوئے تھے مار ڈالا کیونکہ وہ ان کی مواشی لے جانے کو اتر آئے تھے اور ان کا باپ افرائیم بہت دنوں تک ماتم کرتا رہا اور اس کے بھائی اسے تسلی دینے کو آئے اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور افرائیم نے اس کا نام بریہ رکھا کیونکہ اس کے گھر میں آفت آئی تھی اور اس کی بیٹی سراہ تھی جس نے نشیب اور فراز کے بیت حرون اور عزن اور سراہ کو بنایا اس کا بیٹا رفع اور رسخ بھی اور اس کا بیٹا تلاہ اور تلاہ کا بیٹا تہن تہن کا بیٹا لادان لادان کا بیٹا امیہود امیہود کا بیٹا الاسما الاسما کا بیٹا نون اور نون کا بیٹا یہو سو اور اس کی ملکیت اور بستیاں یہ تھیں بیتل اور اس کے دیہات اور مشرق کی طرف ناران اور مغرب کی طرف جزر اور اس کے دیہات اور سکم بی اور اس کے دیہات ازہ اور اس کے دیہات تک اور بنی منسی کی حدود کے پاس بیت شان اور اس کے دیہات تاناک اور اس کے دیہات مجدو اور اس کے دیہات اور دور اور اس کے دیہات تھے ان میں یوسف بن اسرائیل کے بیٹے رہتے تھے بنی آشر یہ ہیں یمنہ اور اسوہ اور اسوی اور بریہ اور اس کی بہن سرہ اور بریہ کے بیٹے حبر اور برزاویت کا باپ ملکیل تھے اور حبر سے یفلیت اور سومر اور خوتام اور اس کی بہن سو پیدا ہوئے اور بنی یفلیت فاساک اور بمحال اور اسوات یہ بنی یفلیت ہیں اور بنی سمراخی اور رہجے اور یحبے اور آرام تھے اور اس کے بھائے ہیلم کی بیٹے صوفہ اور امنہ اور سلس اور عمل تھے اور بنی صوفہ اور سوح اور ہرنفر اور سوال اور بیری اور امراہ بسر اور ہود اور سمہ اور سلسہ اور اتران اور بیرہ تھے اور بنی یتر یفنہ اور فسفہ اور عراء تھے اور بنی علا عرخ اور ہینیل اور رزیاہ تھے یہ سب بنی آشر اپنے ابائی خاندانوں کے رئیس چیدہ اور زبردست سورما اور امیروں کے سردار تھے ان میں سے جو اپنے نصب ناموں کی مطابق جنگ کرنے کے لائق تھے وہ شمار میں چھبیس ہزار جوان تھے آمین